بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم جس کتاب کو آج کل مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام اس میں مکتوب ہیں اور جواب مکتوب ہیں جس میں بہت ساری معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں پچھلی آوڈیو میں ہم نے مکتوب نمبر 14 پڑھا جس کا جواب مکتوب ہم ابھی پڑھ رہے تھے اور اب ہم نے جہاں تک پچھلی آوڈیو میں جواب مکتوب پڑھا تھا اس سے آگے چلیں گے جو ہماری لاسٹ آوڈیو تھی وہ پیج نمبر 208 پر ختم ہوئی تھی اور پیج نمبر 208 پر کچھ صحیح بخاری کے میں غزوہ تبوک کے سلسلے میں جو بتایا تھا کہ یہ موجود ہیں جو بھی گفتگو تھی اس کے بعد پھر صحیح مسلم میں فضائل علی کے زمن میں بتایا تھا کہ سنن ابن ماجہ میں اصحاب نبی کے فضائل کے زمن میں موجود ہے یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اور اب ہم پیج نمبر 209 پر پہنچ گئے ہیں آئیے جواب مکتوب کا اگلا حصہ ہم مطلب جواب مکتوب کو مزید جو رہ گیا تھا وہ ختم کرتے ہیں پیج نمبر 209 اس پر لکھا ہے مستدرک امام حاکم میں باب فضائل کے تحت موجود ہے اچھا امام حاکم کے بارے میں حاشے میں لکھا ہے مسند احمد جلد اول صفہ نمبر 173 175 177 179 182 اور صفہ نمبر 185 تو یہ ہمیں مزید گائیڈنس مل جاتی ہے جب ہم حاشے میں پڑھتے ہیں اس سے آگے لکھا ہے اور امام حمد نے اپنی مسند میں سات کی روایت سے بکثرت طریق سے روایت کی ہے اچھا اب جو امام حمد نے اپنی مسند جہاں مسند کے بارے میں ہے وہ بھی حاشے میں لکھا ہے کہ مسند جلد نمبر 1 اور صفہ نمبر 231 ٹھیک ہے مسند میں ان صفات میں سات کی روایت سے بکثرت طریق سے روایت کی ہے نیز اسی مسند میں امام موصوف نے مندرجہ زیل حضرات میں سے ہر ہر بزرگ کی حدیث میں ذکر کیا ہے اچھا اب یہ مندرجہ زیل حضرات ہیں جن کے نام میں پڑھوں گی اور سامین ان کے بارے میں جو مزید ہمیں انفارمیشنز مل سکتی ہے اس کے بارے میں ہاشیے میں لکھا ہوئے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی چھوٹا چھوٹا سا آپ کو یہ نہیں جلد نمبر صفحہ نمبر بتایا گیا ہے اس میں جی وہ تو مندرجہ زیل حضرات جو بتائے ہیں بزرگ ان کے نام ہیں ابن عباس تو ابن عباس کے بارے میں مسند جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر تھری سکسٹی نائن اور فور تھرٹی ایٹ اس کے بعد ہے اسما بنت امیس این میم یسین اور ان کے بارے میں ہمیں ملے گا ہاشیے میں لکھا ہے مسند جلد نمبر تین صفحہ نمبر تھرٹی ٹو اس کے بعد اگلا نام ہے جو نام یہ بتا رہے ہیں کہ ابو سعید خدری یا خزری خے دال رے چھوٹی یہ خدری ہے تو ان کے بارے میں ہمیں ملے گا کہ لکھا ہے ہاشیے میں کہ جیسا کہ ہم نے اس کتاب کے شروع میں صفحہ محرقہ باب ایلیون صفحہ ہنڈرین ایٹ سے نقل کیا ہے یہ لکھا ہے ہاشیے میں چھیک ہے تو اب ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے پھر ہم پشلی ریکارڈنگ صفحہ نمبر ہنڈرین ایٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اگلا نام ہے معاویہ ابن ابی سفیان اس کے بارے میں لکھا ہے ہاشیے میں کہ سوائق محرقہ باب نمبر نو صفحہ نمبر ایٹی ٹو سیوتی نے تاریخ الخلفہ میں بسلسلہ حالات امیر المومنین نقل کیا ہے کہ تبرانی نے اس حدیث کو ان تمام اشخاص میں سے نقل کیا ہے سیوتی نے ایک نام اسما بنت امیس اور زیادہ کر کے لکھا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا اس کے بعد اگلا نام ہے اس کے آگے لکھا ہے ابی سفیان کے بارے لکھا ہے ابی سفیان اور دیگر صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے اگلا پیرگراف ہے تبرانی نے اسما بنت امیس امیس سلمہ جیش بن جنادہ ابن عمر ابن عباز جابر بن سمرہ زید بن ارقم برا بن آزب اور علی بن ابی طالب اب علی بن ابی طالب کے بارے میں حاشیہ میں لکھا ہے تاریخ الخلفہ صفحہ نمبر 65 حالات امیر المومنین یہ ہمیں دیکھنا ہوگا جب بھی ہم اگر ریسرچ کی طرف جائیں اچھا آگے بڑھتے ہیں لکھا ہے کہ آزب اور علی بن ابی طالب وغیر ہم سے ہر ہر شخص کی حدیث میں روایت کی ہے اچھا اب اگلی آج جملہ ہے کہ بزار نے اپنی مستدرک میں روایت کی ہے اب بزار کے بارے میں حاشیہ میں لکھا ہے کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 152 کی حدیث نمبر 2504 چلیں جی ہم نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ترمزی نے اپنی صحیح میں ابو سعید خدری کی حدیث میں لکھا ہے کہ ابن عبدالبر نے استعاب میں الف سین تے یہ این الف بے استعاب میں بسلسلہ حالات امیر المومنین علیہ السلام اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں اور خود ان کے یہ الفاظ ہیں اب یہ الفاظ ہیں جس کی ترجمہ میں بیان کر رہی ہوں کہ انورٹڈ کومہ میں ہے لکھا ہے کہ یہ حدیث تمام احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ ثابت و مسلم اور ہر ایک سے صحیح طرح ہے اس حدیث کو سعید بن ابی وقاس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے اور یہاں پہ انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ پھر فرماتے ہیں کہ اب یہ پھر انورٹڈ کومہ ہے کہ سات کی حدیث بکسرت طریقوں سے مروی ہے جسے ابن ابی خیسمہ بغیرہ نے لکھا ہے یہاں پہ انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اچھا یہ خیسمہ نہیں ہے میرے خیالے میم ہے اصل میں تھوڑا سا مٹا ہوا ہے سامین لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ خی ہے اور پھر یہ ہے اور پھر سے اور پھر میم ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ہمیں یہ نام دوبارہ کہیں نظر آئے گا تو ہم اس کی اصلاح کر لیں گے چلی آگے چلتے ہیں اس میں لکھا ہے آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں اب پھر انورٹڈ کومہ میں کہ اس حدیث کی روایت ابن عباس نے کی ہے ابو سعید خدری نے کی ہے ام سلمہ نے کی ہے اسمہ بنت امیس نے کی ہے جابر بن عبداللہ نے کی ہے ان کے علاوہ ایک پوری جماعت اصحاب ہیں جس نے اس حدیث کی روایت کی ہے جن کے ذکر میں طول ہوگا اچھا اب یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اب آگے ہے کہ علماء محدثین اور اہل سیر اخبار نے جس جس نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے انہوں نے اس حدیث کو بھی ضرور لکھا ہے اور جس جس نے حضرت علی علیہ السلام کے حالات و سوانے مرتب کیے ہیں خواہ وہ کسی بھی فرقے اور جماعت کے ہوں متقدمین و متاخرین سب نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے اب ہم پیج نمبر 211 پر آگے ہیں یہاں لکھا ہے کہ اور مناقب اہل بیت علیہ السلام و فضائل صحابہ میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سبھی میں یہ حدیث موجود ہے مقتصر یہ کہ حدیث منزلت وہ حدیث ہے کہ خلف و صلف سب کے نزدیک ثابت و محقق ہے کسی نے اس کی صحت میں شک نہیں کیا اگلی ہیڈنگ ہے آمدی کے شک کرنے کی وجہ لکھا ہے کہ لہٰذا جب اس کی اہمیت کی حالت یہ ہے تو آمدی کو اس کے اسناد میں شک ہو تو ہوا کرے ان کے شک سے کیا ہوتا ہے علم حدیث میں انہیں دخل ہی کیا حاصل تھا اور یہاں پہ سوال یہ نشان ہے ترق و اسناد کے متعلق ان کا حکم لگانا تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے عوام کا حکم لگانا جنہیں کسی بات کی سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اصول میں انہیں شجر حاصل تھا نہیں کچھ اور ہوگا یہ تجر تجر لکھا ہے شاید کچھ تھوڑا سا میٹھا ہے حاصل تھا تو اسی تجر نے انہیں اس دلدل میں پھنسایا انہوں نے دیکھا کہ بمقتضائے اصول یہ حدیث نص سریح ہے امیر المومنین کی خلافت پر اصول صلی اللہ علیہ وسلم کے بموجب حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ ماننے کے سوا کوئی چارہ ایک کار باقی نہیں رہتا مفر کی صورت نہیں لہٰذا راہ فراریوں کی نکالی جائے کہ اس حدیث کی اصناد ہی مشکو قرار دے دیے جائیں کہ اس طرح شاید اس حدیث کے ناماننے اور حضرت علی کو خلیفہ رسول نہ تسلیم کرنے کی سویل پیدا ہو اور یہاں یہ جوابیں مکتوب ختم ہو گیا اس آمین کیونکہ اس کے آخری میں لکھا ہے شین اب ہم اگلا مکتوب نمبر پندرہ پڑھیں گے جو پیج نمبر ٹو ہنڈرڈین ٹویلف پر ہے مکتوب نمبر پندرہ اس میں ہیڈنگ لکھی ہے کہ سند حدیث کی صحت کا اقرار چلیں جیس کے بارے میں پڑھتے اس حدیث منزلت کی ثبوت میں جو کچھ آپ نے فرمایا بلکل صحیح ذکر کیا ہے اس کے مسلم الثبوت ہونے میں مطلقا شک و شبے کی گنجائش نہیں آمدی نے اس حدیث میں ایسی ٹھکر کھائی جس سے ان کا بھرم کھل گیا معلوم ہو گیا کہ انہیں علم حدیث سے دور کا بھی لگاؤ نہیں تھا میں نے ان کے قول و ذکر کر ان کے قول کو ذکر کر کے ناہک آپ کو ان کے رد کی زہمت دی معافی کا خواہہ ہوں اگلی ہیڈنگ ہے عموم حدیث منزلت میں شک اچھا یہ پڑھتے ہیں چلیے یہاں لکھا ہے مجھے خیال ہوتا ہے کہ آمدی کے علاوہ آپ کے دیگر مخالفین اس حدیث کے مطالق یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث منزلت میں عموم نہیں بلکہ یہ اپنے مورد کے ساتھ مخصوص ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین اور اپنی وفات کے بعد تمام مسلمانوں میں اپنا خلیفہ بنانا مقصود نہیں تھا بلکہ صرف غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے سے جتنے دن آپ غائب رہے اتنے دن ہی آپ کو جانشین بنانا مقصود تھا جیسا کہ سیاق حدیث سے پتا چلتا ہے اس لیے کہ یہ حدیث آپ نے اس موقع پر فرمائی ہے جب آپ آزم سفر ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنا کر جانے لگے اور اس پر حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں یہاں پر یہ کوئسچن مارک بھی ہے اور یہ جب کہا ہے یا رسول اللہ یہ ان انورٹڈ کومہ میں ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انورٹڈ کومہ کیا تمہیں پسند نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نزبت ہے جو موسیٰ سے حارون کو تھی سوالیہ نشان سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں انورٹڈ کومہ کلوز اس حدیث اب یہ ہیڈنگ ہے کہ اس حدیث کے حجت ہونے میں شک اس کے بارے میں پڑھتے ہیں گویا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس طرح کوہ تور پر جانے کے وقت جناب حارون جناب موسیٰ کے جانشین تھے اسی طرح غزوے تبوک پر جانے کے وقت تم میرے جانشین ہو لہٰذا مقصود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لہذا مقصود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نکلا کہ میں جتنے دن غزوے تبوک میں مشغول رہوں تم مسلمانوں میں میرے جانشین ہو جس طرح جناب موسیٰ کی غیبت اور مناجات کے دنوں میں جناب حارون جانشین موسیٰ تھے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اگر عام مان بھی لیا جائے تب بھی یہ حدیث حجت نہیں کیونکہ یہ حدیث مخصوص ہے اور وہ عام جس کی تخصیص کر دی جائے وہ باقی میں حجت نہیں ہو سکتا اور یہاں پر مکتوب ختم ہو گیا کیونکہ اس کے آخر میں لکھا ہے سین اور اس کے آگے ہے جواب مکتوب آئیے اس کا جواب مکتوب بھی پڑھے لیتے ہیں سامین اس میں ہیڈنگ ہے جواب مکتوب کے آغاز میں کہ عرب کے اہل زبان عموم حدیث کے قائل ہیں چلیے اس کو پڑھتے میں لکھا ہے مخالفین کا یہ کہنا کہ حدیث منزلت میں عموم نہیں پایا جاتا اسے ہم اہل زبان اور عرب والوں کے عرف کے فیصلے پر چھوڑتے ہیں اور جو کہیں وہی اور جو وہ کہیں وہی ہم بھی کہتے ہیں آپ خود حجت عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے آپ کی بات نارت کی جا سکتی ہے نہ آپ کے فیصلے میں چون و چرہ کی گنجائش ہے آپ خود فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں سوالیہ نشان آپ اپنی قوم یعنی بریکٹ میں لکھا ہے عرب کی متعلق فرمائیے کیا انہیں بھی اس کے عموم میں شک ہوا سوالیہ نشان نہیں اور ہرگز نہیں ناممکن ہے کہ آپ جیسا ماہر زبان اسم جنس مضاف کے عموم اور اپنے تمام مسادیق کو شامل ہونے میں شک کرے اگر آپ مجھ سے فرمائیں کہ منحتکم انصافی کہ میں نے تمہیں انصاف بخشا تو کیا آپ کا یہ انصاف بعض امور سے متعلق ہوگا اور بعض امور سے نہیں ایک معاملے میں میرے ساتھ انصاف کیجئے گا اور دوسرے معاملے میں نانصافی فرمائیے گا یا انصاف عام اور اپنے تمام مسادیق کو شامل ہوگا خدا نہ کرے کہ آپ اسے عام ہونے کے علاوہ اور کچھ سمجھیں اور سوائے استغراق کے کچھ سمجھ میں آئے فرض کیجئے کہ خلیفت المسلمین اگر اپنے حاکم و افسر سے کہیں کہ میں نے لوگوں پر اپنی جگہ تمہیں بادشاہ بنایا مجھے جو منزلت حاصل ہوئی ہے وہ تمہاری منزلت قرار دی یا ریایہ میں جو منصب میرا ہے وہ تمہارا منصب کا مقرر کیا یا میں نے اپنا ملک تمہارے حوالے کیا تو کیا یہ سن کر عموم کے علاوہ اور کوئی چیز سمجھ میں آئے گی اور اگر دعویہ کرنے والا تخصیص کا دعویہ کرے یہ کہے کہ صرف بعض حالات و معاملات میں اقتدار اور اختیار دیا گیا بعض میں نہیں تو کیا وہ شخص مخالف اور نافرمان نہ سمجھا جائے گا اور اگر وہ اپنے کسی وزیر سے فرمائیں کہ میرے زمانہ سلطنت میں تمہاری وہی منزلت رہے گی جو عمر کی منزلت تھی ابو بکر کے زمانے میں بجز اس کے کہ تم صحابی نہیں ہو تو یہ فقرہ بلحاظ عرف باز منازل و مراتب کے ساتھ مخصوص ہوگا یا عام سمجھا جائے گا میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ عام ہی سمجھیں گے اور مجھے تو یقین ہے کہ آپ بھی اس حدیث میں عموم ہی کے قائل ہوں گے جس طرح مذکور بالا مثالوں میں عرف لغت کے قائدے پر سوائے عموم ماننے کے کوئی دوسری صورت نہیں خصوصا استثناء استثناء نبوت کے بعد تو اور بھی عموم اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کیونکہ جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے صرف نبوت کو مستثناء کیا تو ثابت ہوا کہ سوائے درجہ نبوت کے اور جتنے منازل تھے جناب حارون کے وہ سبحزت علی کو حاصل ہوئے کوئی ایک نہیں چھوٹا ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبوت ہی کو مستثناء نہ فرماتے بلکہ جہاں نبوت کو مستثناء کیا وہاں دوسری باتوں کا بھی استثناء فرماتے آپ خود عرب ہیں عربوں میں رہتے ہیں آپ خود سوچئے عربوں سے پوچھئے کہ ان کا کیا فیصلہ ہے اس کے متعلق اور یہاں پہ سوالیہ نشان لگایا ہوا ہے اس کے بعد ہیڈنگ ہے کہ اس کا ثبوت کے حدیث کسی مورد کے ساتھ مخصوص نہیں آئیے پڑھتے ہیں مخالف کا یہ کہنا کہ یہ حدیث مورد کے ساتھ مخصوص ہے دو وجہوں سے غلط ہے اچھا سامین میں پیش تو بتانا بھولی گئی ہم پیش نمبر 216 پر آگئے ہیں پڑھنے میں اتنی مصروف ہو جاتی ہوں کہ بھول جاتی ہوں صفحہ نمبر بتانا لیکن وہ اینڈ پہ تو بتائی دوں گی لیکن ابھی بھی یاد آگیا ہے پیش نمبر 216 پر آگئے ہیں تو لیجی ہم اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اس کا ثبوت کہ حدیث کسی مورد کے ساتھ مخصوص نہیں اس کے بارے میں لکھا ہے مخالف کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث مورد کے ساتھ مخصوص ہے دو وجہوں سے غلط ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ حدیث فی نفس سے ہی عام ہے جیسا اوپر میں بیان کر چکا ہوں لہذا اس کا مورد اگر اسے ہم خاص تسلیم بھی کر لیں اس کو عام ہونے سے مانے نہیں ہو سکتا کیوں کہ مورد وارد کا مخصص نہیں ہوا کرتا جیسا کہ تیشدہ مسئلہ ہے دیکھئے اگر آپ کسی جنب شخص کو آیت القرصی چھوتے ہوئے دیکھیں اور آپ سے کہیں کہ محدث بریکٹ میں لکھا ہے جس میں جنب غیر جنب شامل ہیں تو کو آیات قرآن چھونا جائز نہیں تو آپ کا یہ عرشاد مورد کے ساتھ مخصوص ہوگا یا آپ کا یہ کہنا عام ہوگا اور تمام آیات قرآن اور ہر محدث کو شامل ہوگا خواہ وہ محدث جنب ہو یا غیر جنب آیت القرصی کو چھوے یا دیگر آیات کو میں تو خیال نہیں کرتا کہ کوئی شخص بھی یہ کہے گا کہ یہ حکم صرف جنب کے ساتھ مختص ہے ہر محدث کو شامل نہیں اور صرف آیت القرصی سے چھونے کی ممانعت ہے دیگر آیات کی نہیں اگر معالج مریض کو کھجور کھاتے ہوئے دیکھے اور اسے میٹھا کھانے کو منع کرے تو کیا طبیب کے میٹھے سے ممانعت عرف عام میں مورد کے ساتھ مخصوص سمجھی جائے گی صرف کھجور سے ممانعت سمجھی جائے گی یا ممانعت عام ہوگی اور ہر میٹھے کو شامل ہوگی جہاں پر یہ جملہ ختم ہو رہا ہے نا سامین کے یہاں جو لکھا ہے کہ صرف کھجور سے ممانعت سمجھی جائے گی یا یہ ممانعت عام ہوگی اور ہر میٹھے کو شامل ہوگی یہاں پر آگے سوال یہ نشان ہے اس کے آگے چلتے ہیں اس پر لکھا ہے کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ کوئی بھی اس کا قائل نہ ملے گا جو یہ کہے کہ یہ ممانعت مخصوص ہے مورد کے ساتھ صرف خجور سے مریض کو رکا گیا ہے یہ تو وہ وہی کہے گا جسے اصول سے کوئی لگاؤ نہ ہو زبان کے قوائد سے بلکل بیبیرہ ہو فہم عربی سے دور ہو اور ہم لوگوں کی دنیا سے اجنبی ہو لہذا جس طرح ان مثالوں میں مورد کے خاص ہونے کی وجہ سے حکم خاص نہیں اسی طرح حدیث منزلت کا مورد اگرچہ خاص ہے یعنی آپ نے غزوے تبہوک میں جاتے وقت فرمایا لیکن حکم عام ہی ہے حدیث منزلت اور ان مثالوں میں کوئی فرق نہیں اگلی ہیڈنگ ہے سامین اس قول کی تردید کہ یہ حدیث حجت نہیں اور آپ کو یاد ہے نا ہم جواب مکتوب پڑھ رہے ہیں اور اب یہ جواب مکتوب کا آخری پیرگراف رہ گیا ہے اور آخری ہیڈنگ ہے کیا ہے ہیڈنگ کہ اس قول کی تردید کہ یہ حدیث حجت نہیں آئیے پڑھتے ہیں دوسری وجہ بطلان بے توے لام الف نون یہ ہے کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ حدیث کا مورد خاص ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف غزوے تبوک ہی کے موقع پر حضرت علیہ علیہ السلام کو مدینے میں اپنا جانشین بناتے ہوئے نہیں فرمایا کہ تمہیں مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو موسیٰ کے سے حارون کو تھی تاکہ مخالف کا یہ کہنا صحیح ہو کہ صرف غزوے تبوک ہی کے موقع پر حضرت علیہ علیہ السلام کو منزلت حارونی حاصل ہوئے اور آپ صلی اللہ اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہوئے بلکہ آپ نے اس حدیث کو بارہا مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا ہے چنانچہ ہمارے یہاں آئمہ تاہرین کی بکسرت صحیح اور متواطر احادیث مروی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دوسرے مواقع پر بھی اس حدیث کو فرمایا ہے تحقیق کے جو یا ہماری کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں حضرات اہل سنت کے سنن بھی اس کے معید و شاہد ہیں جیسا کہ ان کی تلاش و جستجو سے معلوم ہو سکتا ہے لہٰذا مہترس کا یہ کہنا کہ سیاق حدیث دلیل ہے صرف اس کے غزوے تبوک کے ساتھ مختص ہونے کی بلکل ہی غلط اور ناقابل اعتنا ہے رہ گیا یہ کہنا کہ وہ عام جس کی تخصیص کر دی جائے وہ عام جس کی تخصیص کر دی جائے وہ باقی میں حجت نہیں بلکل محول لغو اور سریحی طور پر باطل ہے اور خاص کر اس حدیث کے متعلق جو آپ کے موضوع بحث ہے ایسا خیال تو محض زبردستی ہے اور آخر میں لکھا ہے شین یعنی یہاں پہ جواب مکتوب ختم ہو گیا اور الحمدللہ اب ہم مکتوب نمبر سولہ سکسٹین پر آ گئے ہیں جو بہت چھوٹا سم ہے بہت ہی چار پانچ لائنوں کا آئیے پڑھے لیتے ہیں جی مکتوب نمبر سولہ میں ہے ہیڈنگ ہے حدیث منزلت و مقامات اب آگے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ آپ نے یہ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف غزوے تبوک ہی نہیں بلکہ اور بھی متعدد مواقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی لیکن آپ نے ان متعدد مواقع کی تصریح نہیں کی بڑی انایت ہوگی کہ ان موارد کی بھی تفصیل فرمائیے غزوے تبوک کے علاوہ اور کب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا اور پھر نیچے لکھا ہے سین یعنی کہ مکتوب نمبر سولہ ختم ہوا پیج نمبر 2019 پر ہم آ گئے ہیں آئیے اب ہم جواب مکتوب پڑھنا شروع کرتے ہیں اس جواب مکتوب میں پہلے ہیڈنگ دی ہوئی ہے منجملہ مقامات حدیث منزلت پھر اس کے نیچے ہیڈنگ ہے ملاقات ام سلیم ہے ٹھیک ہے اب آگے پڑھتے ہیں کہ آگے لکھا ہے تھوڑا سا یعنی جس کی تفصیل ہمیں ہاشیے میں بھی پڑھنی ہے ذرا ہاشیہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا ہے لیکن بڑھنا تو ہے کیونکہ اسی سے ہمیں ساری معلومات مزید پتہ چلتی ہیں تو سامین یہاں پہ لکھا ہے کہ ملاقات ام سلیم ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان مواقع میں ہے سوری ان مواقع میں سے ایک وہ موقع ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلیم سے فرمایا تھا اچھا اب جب ام سلیم کے بارے میں ہاشیے میں ہمیں پہلے ہم پڑھے لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے یہ لکھا ہے کہ یہ ملحان بن خالد انساری کی بیٹی اور حرام بن ملحان کی بہن تھی ان کے باپ اور بھائی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں رکھتے ہوئے شہید ہوئے یہ بڑی صاحب فضیلت اور زیرک ادانہ خاتون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں اور ان سے انس ابن عباس زید بن ثابت ابو سلمہ بن عبد الرحمان اور دوسرے لوگوں نے حدیثیں روایت کی ہیں اور سابقین میں ان کا شمار ہے اسلام کی طرف دعوت دینے والوں میں سے ایک یہ بھی تھی زمانہ جاہلیت میں مالک بن نظر کی رزوجیت میں تھی مالک سے انس بن مالک پیدا ہوئے جب اسلام آیا تو انہوں نے سبقت کی اسلام قبول کیا اور اپنے شہر سے بھی کہا لیکن اس نے اسلام لانے سے انکار کیا تو انہوں نے قطع تعلق کر لیا شہر غزبناک ہو کر شام کی طرف چلا گیا اور وہیں بحالت کفر مر گیا انہوں نے اپنے بیٹے انس کو جب کہ وہ صرف دس سال کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری پر مائل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے خیال سے قبول کیا اسی وجہ سے انس کہا کرتے تھے کہ خدا جزائے خیر دے میری والدہ کو کہ انہوں نے میری اچھی سرپرستی کی انہی کے ہاتھوں پر ابو تلہا ابو تلہا انساری اسلام لائے ابو تلہا نے جب کہ اسلام نہ لائے تھے ان سے شادی کی خواہش کی انہوں نے مسلمان ہونے کی شرط لگائی ابو تلہا نے اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام لانا ہی مہر ہوا یہ ام سلیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئی تھی جنگ اہد میں ان کے ہاتھ میں خنجر تھا کہ جو مشرق ان کے پاس آئے اسے ہلاک کر دیں تاریخ اسلام میں تمام عورتوں سے زیادہ اسلام کی خدمت گزار حامی و محافظ مشکلات میں ثابت قدم یہی خاتون تھی انہی کو بس یہ شرف حاصل تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے ان کے گھر جاتے یہ معظمہ اہل بیت کی معارفت رکھنے والی اور ان کے حقوق کو پہچاننے والی خاتون تھی تو سامین کتنی تفصیل سے ہم نے ام سلیم کے بارے میں پڑھ لیا اب آئیے کیونکہ یہ خاشیہ میں ہمیں پڑھنے کو بتایا گیا تھا اب ہم ام سلیم کے بارے میں پڑھ کے اب ہم آگے چلتے ہیں پھر یہاں سے دوبارہ پڑھے لیتے ہیں کہ جہاں ملاقات ام سلیم کے بارے میں لکھا ہے ان مواقع میں سے ایک وہ موقع ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلیم سے فرمایا تھا ام سلیم سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھی اور بڑی زیرک اودانہ خاتون تھی سابقیت اسلام خلوص و خیرخواہی اور شدائد میں ثابت قدمی کی وجہ سے ان کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بڑی منزلت تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ملاقات کو جاتے ان کے گھر میں بیٹھ کر ان سے گفتگو کرتے آپ نے ایک دن ان سے ارشاد فرمایا بریکٹ میں ہے کہ اے ام سلیم علیہ علیہ السلام کا گوشت میرے گوشت سے ہے ان کا خون میرے خون سے ہے اور انہیں وہی منزلت حاصل ہے جو موسیٰ سے حارون کو تھی اچھا اب یہاں پہ انبرٹیٹ کاما کلوز ہو گیا جو رسول پاک کی گفتگو تھی اس کے بارے میں ہمیں حاشیہ میں پڑھنا ہے کہ ہمیں یہ اور کہاں ملے گی آئیے دیکھتے ہیں حاشیہ کہتا ہے کہ ام سلیم کی یہ حدیث کنزل عمال جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ون ففٹی فور میں موجود ہے بلکہ منتخب کنزل عمال میں بھی مذکور ہے چنانچہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تھرٹی ون کے حاشیہ کی آخری سطر ملائزہ ہو بین ہی انہی الفاظ میں یہ حدیث موجود ہے اوکے ہم نے اب یہ پڑھ لیا ہے اس حدیث کے بارے میں حاشیہ میں اب آئیے آگے چلتے ہیں یہ لکھا ہے کہ یہ بالکل ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث کسی خاص جذبے کے ماتحت نہیں فرمائی بلکہ برجستہ طور پر سلسلہ کلام میں یہ جملے زبان مبارک سے ادا ہوئے جس سے مقصود صرف یہ تھا کہ میرے ولی اہد اور میرے جانشین کی منزلت سے لوگ آگاہ ہو جائیں تمام حجت ہو جائیں احکام الہی کے پہنچانے میں تاخیر نہ ہو لہذا اس حدیث کو صرف غزوہ تبوک کے موقع سے مقصود کر دینا حضرت علیہ علیہ السلام کو صرف غزوہ تبوک کے موقع پر جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کرنا سریحی ظلم ہے اسی جیسی حدیث دختر جناب حمزہ کے قضیہ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی جبکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جناب جعفر اور زیاد میں اختلاف پیدا ہوا تو آن حضرت نے فرمایا کہ ایلی تم کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو موسیٰ سے حارون کو تھی اب اس بات کو حاشیے میں دیکھے لیتے ہیں کہ ہمیں اور کام ملے گی اس میں لکھا ہے خسائص الویہ این لام واؤ یہ ہے امام نسائی صفحہ نمبر چودہ ٹھیک ہے آپ اگر چاہیں تو آپ خسائص الویہ کے اس صفحے پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں آئیے سامین آگے چلتے ہیں آگے لکھا ہے ایسی طرح یہ حدیث اس دن آنزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی جبکہ ابو بکر وہ عمر اور ابو عبیدہ بن الجراح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام پر تقیہ کیے تھے آنزرت نے اپنا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کی کاندے پر رکھا اور ارشاد فرمایا اے علیہ علیہ السلام تم مومنین میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہو اور تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ سے حارون کو تھی اچھا اب اس چیز کو بھی حاشیے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور کہاں سے ملے گی تو حاشیے میں لکھا ہے کہ حسن بن بدر حاکم نے باب کنیت میں اور شیرازی نے باب الالقاب میں لکھا ہے ابن بخار نے بھی ذکر کیا ہے اور کنز العمال جلد نمبر 6 کے ایک ہی صفحہ نمبر 395 پر دو جگہ موجود ہے حدیث نمبر 6029 اور 6032 تو یہ حاشیے میں ہم نے پڑھ لیا کہ یہ حدیث ہمیں اور کہاں ملے گی اب آگے چلتے ہیں یہاں لکھا ہے کہ پہلی مواقعات جو حجرت کے قبل مکہ میں صرف مہاجرین کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی اس دن بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اب ہم پیج نمبر 222 پر ہیں یہاں لکھا ہے کہ نیز دوسری مواقعات جو مدینہ میں حجرت کے پانچ مہینے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان قائم کی دونوں موقعوں پر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے لئے منتخب کیا اور اپنا بھائی بنا کر سب پر فوقیت بخشی اور فرمایا کہ اب یہ اس کا درجمہ پڑھتی ہوں وہ لکھا ہے کہ تم میرے لئے ایسے ہو جیسے حارون کے لئے موسیٰ تھے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اب اس بات کو پھر ہم نے حاشیہ میں جا کے دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ اور کہاں کہاں مل سکتی ہے آئیے اس بارے میں تفصیل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں بارہ صفحے کو جوائن کر لیں گے حاشیہ میں لکھا ہے کہ علامہ ابن عبدالبر نے اس تے آب علف سین تے یہ این علف بے میں بسلسلہ حالات امیر المومنین علیہ السلام لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین میں موافات قرار دی موافات یا موافات قرار دی پھر دوبارہ مہاجرین و انسار میں موافات فرمائی اور دونوں موقعوں پر امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور علی علیہ السلام کے درمیان مواقعات فرمائی پوری تفصیل کتب سیر و اخبار میں موجود ہے سیرت حلبیہ جلد نمبر دوم صفحہ نمبر ٢٠٦ پر مواقعات اول کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے اور مواقعات ثانیہ کی تفصیل بھی اسی سیرت حلبیہ جلد نمبر دو کے صفحہ نمبر ٢٠٦ پر موجود ہے آپ کو نظر یہ آئے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں موقعوں پر علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنا کر سب پر فضیلت عطا کی سیرت دہلانیہ دالہے لام علف نونیہے میں مواقعات اولہ اور ثانیہ کی تفصیل وہی ہے جو سیرت حلبیہ میں ہے انہوں نے تصریح کی ہے کہ دوسری مواقعات حجرت کے پانچ ماہ بعد ہوئی تو یہ ہم نے حاشیے میں اس کے مطالق پڑھ لیا کہ جو کہ ارشاد تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے اب آگے دیکھتے ہیں صفحے پہ جا رہے ہیں صفحے پہ لکھا ہے کہ واقع مواقعات کے مطالق بطریق آئمہ تحرین علیہ السلام ایک دو نہیں متواتر حدیثیں ہیں آئمہ تحرین کے علاوہ غیروں کی روایتوں کو دیکھنا ہو تو پہلی مواقعات کے مطالق صرف ایک زید ابی اونی ہی یا اوفی ہے یا اونی زید ابی اوفی ہی کی حدیث کو لے لیجئے جیسے امام احمد بن حنبل نے کتاب مناقب علی علیہ السلام میں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بغوی اور تبرانی نے اپنی معجم میں بارودی نے اپنی کتاب معارفت میں اور ابن عدی وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اچھا اب ہم نے حاشیے میں پڑھنا ہے جو ابھی میں نے یہ پیرگراف پڑھا اس میں دو چیزیں ہمیں حاشیے میں دیکھنی ہیں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بغوی اور تبرانی میں اب یہ بغوی اور تبرانی کے بارے ابن محاشیے میں پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ امام احمد ابن عساکر سے بکسرت مطبر موسق علماء نے نقل کیا ہے منجملہ ان کے علامہ متقی ہندی بھی ہیں انہوں نے ایک انزل آمال میں دو جگہ یہ حدیث درج کی ہے ایک انزل آمال جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر فورٹی پر پھر جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تھری نائنٹی پر باب مناقب علیم امام احمد سے نقل کر کے لکھا ہے تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا بغوی اور تبرانی کے بارے میں اس کے بعد اسی دملے میں آپ نے سنا تھا میں نے کہا تھا بارودی نے اپنی کتاب معارفت میں اور ابن عدی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں درد زیل کیا ہے پہلے ابن عدی کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں ہاشیے میں یہ کہتے ہیں کہ ان تمام آئمہ اہل سنت سے ایک جماعت سقات نے یہ حدیث نقل کی ہے منجملہ ان کی ایک علامہ متقی ہیں منجملہ ان کے ایک علامہ متقی ہیں ملائزہ ہو کنز العمال جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر فورٹی ون حدیث نمبر نائن ہنڈیڈ نائنٹین چلیے اب ہم دوبارہ سے اسے دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ پڑھ کے اور پھر میں حدیث کے بارے میں لکھوں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی پھر دملہ یہ پڑھتے ہیں کہ ابن عساکر اپنی تاریخ میں لغوی عبدبرانی نے اپنی موجم میں اور بارودی نے اپنی کتاب معارفت میں اور ابن عدی وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں درد زیل کیا ہے یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اور اس کے بعد ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اچھا اب لیچے لکھا ہے کہ حدیث بہت طولانی ہے اور پوری کیفیت مواقعات پر مشتمل ہے آخر کی عبارت یہ ہے کہ اچھا تو سامین انہوں نے بہت لمبی حدیث کی وجہ سے صرف آخری حدیث جو ہے عبارت لکھی ہے اور اس عبارت کا ترجمہ میں پڑھ کے بتاتی ہوں انویٹڈ قومم شروع ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میری تو جان نکل گئی کمر شکستہ ہو گئی یہ دیکھ کر کہ آپ نے اصحاب میں تو مواقعات قائم کی ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا مگر مجھے چھوڑ دیا مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا اگر یہ کسی ناراضگی یا خبکی کی وجہ سے ہے تو آپ مالک و مختار ہیں آپ ہی اف فرمائیں گے آپ ہی عزت بخشیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس معبود کی جس نے مجھے حق کے ساتھ معبود فرمایا میں نے تمہیں خاص اپنے لیے اٹھا رکھا ہے تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے حارون تھے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا تم میرے بھائی ہو میرے وارث ہو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میں آپ کا کس چیز کا وارث ہوں گا سوالیہ نشان آپ نے فرمایا کہ اسی چیز کا کہ جس کے انبیاء وارث ہوئے یعنی کتاب خدا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم میرے ساتھ جنت میں میرے قصر میں رہو گے میری پارے جگر فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ تم میرے بھائی ہو میرے رفیق کار ہو پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی اخوانہ علی سر متقابلین تو یوں یہاں پہ انورٹیڈ قومہ ختم ہو گیا سامین اور آگے لکھا ہے کہ اور دوسرے مباقات کے سلسلے میں صرف اسی ایک حدیث کو لے لیجے جو تبرانی نے اپنی موجم کبیر میں ابن عباس سے روایت کی ہے اور وہ حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا تم ناراض ہو گئے کہ میں نے مہاجرین و انصار کے درمیان تو مواقات کی اور تم کو ان میں سے کسی کا بھائی نہ بنایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم کو مجھ سے وہی نزبت حاصل ہو جو موسیٰ علیہ السلام سے حارون کو تھی اچھا سامین اب ہم یہ جو پڑھا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے اس کو ہم یہی سے دوبارہ اگلی آڈیو میں پڑھیں گے کیونکہ کافی لمبی ریکارڈنگ ہو گئی یہ مجھے اندازیں نہیں وہ ہمیں پڑھتی چلی گئی انشاءاللہ اگلی آڈیو میں یہی سے شروع کرتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ